مجھے کے مطابق میں، چینل کے مطابق میں، وقت ہوا رہا ہے ابھی چار بچ کر پانچ منٹ یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گا شام کو ساتھ بچ کر پچیس منٹ پر میں نے کچھ لکھا تھا اور اس کے بارے میں میں آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا تھا کچھ سوال تھے جو میرے ذہن میں تھے جن کو میں نے کچھ پنگتیوں میں اتارا پھر میں نے سوچا پھر آپ سے شیئر کروں اور ایک وار میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کے بعد ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں اب کوئی کسی سے اس کا حال نہیں پوچھتا دوازہ چھوڑوں مرض کیا ہے کوئی اب یہ بھی نہیں پوچھتا کوئی اب یہ نہیں پوچھتا کیوں باتیں کرنی بند کر دی تمہیں لوگوں سے کیوں صبح کے چار ویجے تک تو جگہ رہتا ہے کیوں بولتا رہتا ہے تو ان نواروں سے کیوں خود کی پروہ کرنا چھوڑ دیا ہے کیا ڈھولتا رہتا ہے ان کتابوں میں کیا تجھے کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے کیوں نیند نہیں آتی اب نظر تیری آنکھوں میں کیا کسی نے کچھ توڑ دیا ہے ایسا کیا کھو دیا ہے تو انہیں جو واپس نہیں مل سکتا ایسا کیا کر گیا کسی نے جو تو اب مسکران نہیں سکتا کیوں اب باتیں تو صرف جانے کی کرتا ہے کیوں اب اکیلے میں خود سے باتیں کرتا رہتا ہے کیوں تو روٹ کر بیٹھا ہے سب سے کیوں بے وجہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ رو پڑتا ہے کون سی لڑائی ہے جو تُو اکیلا لڑ رہا ہے وہ کیا ہے جسے تُو اب تک ڈھونڈ رہا ہے کیوں زد پر لڑا ہے تُو کیوں مجھے تُو بیمار سا دکھ رہا ہے سچ باتا ہے کہ تُو کتنے ہفتوں سے نہیں سویا ہے کیوں بھیڑ میں تُو اب اکیلا ہی دکھتا ہے کیوں سا ٹھیک تو ہے نا زندگی میں تو خوش تو ہے اب آ کر بھلا یہ کسی سے کون پوچھتا ہے یہ کچھ سوال تھے جو مجھے لگتا ہے ہر کی زندگی میں کبھی نہ کبھی دستک ضرور دیتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں بھول گئے اب انہیں فرق نہیں پڑتا ہم کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں کہاں ہیں کھایا یا نہیں کھایا کیوں روتے روتے سو جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے جب لوگ سوال پوچھنا بند کر دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ سے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے کا کیونکہ جب ہم بھیڑ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا ہمیں لوگوں کی بات نہیں سنائی دیتی ہمیں اپنے اندر کی آواز کہاں سے سنائی دیتے ہیں تو جب ہم اکیلے رہنا شروع کرتے ہیں جب ہم ان سوالوں کو خود سے پوچھنا شروع کرتے ہیں اور ان جوابوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تب ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے خود کو تراشنے کا خود کو ڈھونڈ کر نکالنے کا خود کے اندر سے ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے ہم کس لیے آئے ہیں کچھ تو وجہ ہوگا تب ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں اپنے زندگی کے ساتھ یہ کچھ کٹھن سوال ہے اور جب ہم اس کا جواب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو ہم بھیڑ سے ایلگ ہو جاتے ہیں ہمیں وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں پہلے لگتا تھا کہ اگزیسٹ نہیں کرتا ہے ہے ہی نہیں ہم اپنے آپ میں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں پہلے لگتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں ہم اپنی کمزوریوں کو ہم اپنا سٹرنث بنانا شروع کرتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ سوال جب ہمارے دماغ میں لگتار دستک دے رہی ہو بار بار ہم سے ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہو اندر سے آواز آ رہی ہے تو ہم اپنے کانے بن کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ زیادہ وقت تک نہیں ہو سکتا یا تو ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیکھیں یا تو ہم ان سوالوں کو کبھی ڈھونڈنے یا سننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے اور اگر جب ایک بار آواز وہ سنائی دینا شروع ہو جائے وہ سوال جب ہمارے ذہن میں کھٹکنا شروع ہو جائے تب ہم آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں ایکچولی میں تب ہم جینا شروع کرتے ہیں اور یہ تب ہی پوسیبل ہے جب لوگ دور ہو جائے ہم اکیلے پڑ جائیں تب ہی پوسیبل اسی لئے جب ہم بھیڑ سے الگ ہونا شروع ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شروع میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا لوگ اب ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں کسی طریقے کا تو ٹھیک ہے نا بھیڑ کا حصہ کیوں بننا ہے جس چیز کیلئے جو ہم بنے ہیں جس طریقے سے ہم تراشے گئے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں زیادہ مزا ہے یہ پیچھے پیچھے لوگوں کے چلنے میں کیا مزا ہے اور مجھے لگتا ہے پرسنلی کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیڈینس ہے جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے دیکھا ہے کہ جب تک ہم پہلا قدم خود نہیں بڑھاتے خود کو ڈھونڈنے کے لیے تب تک ہم زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کروڑوپتی بن جا ہمارے پاس اورڈی یا مرسیڈیز یا بی مڈولو آج ہیں حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کغار تک پہنچیں جہاں ہم خود کو ڈسکور کر سکیں پوری طریقے سے کہ یہ ہیں اس لیے ہم یہاں تک ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہوئے پہنچیں تاکہ ہم یہ بن سکیں یہی سول پرپس سے لائیف کا ایسی ہی کچھ سوالوں کے ساتھ اگلے ہفتے میں پھر آؤں گا بدوار کو شام کے ساتھ بچ کر پچیس نیٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرو سبسکرائب کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور میں یہ بتا دو کہ میرا یہ سول پرپس نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو کو بناوں اور لاکھوں سبسکرائبرز آ جائے ہیں میرے پاس اور میں لاکھوں پیسے کمانے لگوں میرا پرپس یہ ہے کہ میں نے ایک لائیف جی ہے ایک جگنی ہے میری اور مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ کچھ سوال ہیں وہ سوال کس سے پوچھیں ان جوابوں کو اگر ڈھونڈا ہو تو طریقہ کیا ہے اور انہی ساری چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے اپنے اپنے ایکسپیرینسز کو جو اچھے دن کاٹے ہیں میں نے بورے دن کاٹے ہیں جو بہت اچھے بوری دن کاٹے ہیں اچھے بھی اور بورے بھی ان کو آپ تک پہنچاؤں شیئر کرو اگر ان سب باتوں سے اگر آپ کی زندگی میں فرق پڑتا ہے آپ کو ہلپ ملتی آپ کو مدد ملتی پرپس سوال ہو جائے گا میرا اس سے اچھی اور اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی میرے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی جریکہ سے ہلپ کرتا ہے مجھے بہت خوشی ہو اور اگلے ہستے تک اپنا دھیان رکھو الویدہ